حضور بللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنٹھ کلاس انگلیش میں آج کا سبق ہے قائدز ویجن اینڈ پاکستان دورنگ در ارلی اینڈ ڈیفکل ٹائمز اف پاکستان ایمرجنز ظہور پاکستان کی ابتدائی اور کٹھن وقتوں میں قید اعظم محمد علی جینا انڈر ٹوک اکنٹری وائد ٹور قید اعظم محمد علی جینا نے ملک بھر کا دورہ کیا ان کا مقصد لوگوں کے جذبے کو اُبھارنا تھا دو ناٹ بی اوورویلمڈ وید انارمیٹی آف دی ٹاسک انارمیٹی کسرت اوورویلم مغلوب ہونا کسی چیز سے حار مان لینا ٹاسک کام کام کی زیادتی سے مغلوب مت ہوں ہی سیڈ انہوں نے فرمایا لاہور کے خطاب میں انہوں نے فرمایا کام کی کسرت سے مغلوب مت ہوں اقوام نو کی تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں جب انہوں نے محض پختہ عظم اور قوت کردار سے خود کو کھڑا کیا کھڑا کرنا ہے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے آپ ایک پختہ باد سے بنے ہیں اور کسی سے کم نہیں ہیں کیپ اپ یور موریل اپنے عظم کو بلند رکھئے دو ناٹ بی آفریڈ آف ٹیتھ موت سے مت گھبرائیے ووی شڈ فیس اٹ بریولی ہمیں اس کا بہادری سے مقابلہ کرنا چاہیے پاکستان اور اسلام کی قدر کی حفاظت کرنے کے لئے اپنا کام کریں اور پاکستان پر ایمان رکھیں it has come to stay کہ یہ رہنے کے لئے بنا ہے the entire journey of the great leaders struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and the oneness as a nation برے سغیر کے مسلمانوں کے لئے عظیم رہنما کی جد و جہد کے تمام سفر کا سار مسلمانوں کے بحیثیت قوم اتحاد و اتفاق پر تھا he talked about پاکستان in such clear terms that even a common man could understand it انہوں نے پاکستان سے متعلق اس واضح انداز سے بات کی کہ عام آدمی بھی اسے سمجھ سکے we are a nation ہمیں قوم ہیں he affirmed three years before the birth of پاکستان پاکستان کے قیام سے تین سال قبل انہوں نے تصدیق کی کہ ہم ایک قوم ہیں with our distinctive culture and civilization اپنے منفرد ثقافت اور تہذیب کے ساتھ language and literature زبان اور عدب کے ساتھ art and architecture فن اور فن تعمیر کے ساتھ names and nomenclature نام اور نام رکھنے کے طریقوں کے ساتھ sense of values and proportion مقدار اور ان کے تناسب legal laws and moral codes قانونی قوانین اور اخلاقی ضابطیں custom and calendar رسومات اور calendar history and traditions تاریخ اور روایات aptitude and ambitions اہلیت اور عزائم میں in short we have our own distinctive outlook of life اختصر یہ کہ ہمارا زندگی سے متعلق اپنا منفرد نظریہ ہے با محورہ we are a nation he affirmed three years before the birth of پاکستان with our own distinctive culture and civilization language and literature art and architecture names and nomenclature sense of values and proportion legal laws and moral codes custom and calendar history and traditions aptitude and ambitions in short we have our own distinctive outlook of life ہم ایک قوم ہیں انہوں نے پاکستان کی تخلیق سے تین سال قبل تصدیق کر دی اپنے منفرد ثقافت اور تہذیب زبان اور عدب فن اور فن تعمیر نام اور نام رکھنے کے طریقوں احساسات احساسات اقدار اور ان کے تناسب قانونی قوانین اخلاقی ضابطوں رسومات کیلنڈر تاریخ اور روایات اہلیت اور تمناوں مختصر یہ کہ ہمارا زندگی سے متعلق اپنا مختلف نظریہ ہے نظریہ پاکستان کا انہصار اس بنیادی حصول پر تھا فنڈیمنٹل بنیادی کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہیں ان کے قومی اور سیاسی تشخص کو زم کرنے کی کسی بھی کوشش کو مضبوطی سے روکا جائے گا قید آزم پختہ ایمان اور عقیدے والے شخص تھے پختہ یقیم رکھتے تھے کہ اسلام کے نام پہ بننے والی ریاست پاکستان معاشرے کی مجموعی طور پر اصلاح کرے گی انہزید میسج سپٹمبر نائنٹین فورٹی فائیو قید آزم سیڈ ستمبر انیس سو پینٹالیس اپنے عید کے پیغام میں قید آزم نے فرمایا اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے جو مکمل مسلم معاشرے اور اس کے ہر شعبے کو انفرادی اور اجتماعی طور پر باقاعدہ بناتا ہے آج پاکستان بہت سے یعنی بے شمار نیومیرس بے شمار بے شمار مشکلات سے دو چار ہے آج پاکستان بے شمار مشکلات کا سامنا کر رہا ہے ہم بھول چکے ہیں کہ مسلمانوں نے کس قدر جد و جہد کی تھی انڈر دائینامک لیڈرشپ آف قید آزم قید آزم کی بھرپور قیادت میں محمد علی جنا محمد علی جنا ہم بھول چکے ہیں کہ مسلمانوں نے قید آزم کی بھرپور قیادت میں کس قدر جد و جہد کی تھی ہم ہمارے موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں بھولنگ دہ قید زگولڈن موٹو فیت یونٹی انڈ ڈسپلن قید آزم کے سنہری اصولوں ایمان اتحاد اور تنظیم پر عمل کر کے ہم ہماری موجودہ مشکلات پر قید آزم کے سنہری اصولوں ایمان اتحاد اور تنظیم پر عمل کر کے قابو پا سکتے ہیں ہم ہماری قوم کو مضبوط کر سکتے ہیں بائی ریمیمبرنگ ہیز ایڈوائیس ٹو یوت ان کی یوت کو یعنی نوجوانوں کو کی گئی نصیحت کو یاد کر کے ہم ہماری قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں it is now up to you work work and work اب یہ آپ پہ ہے کہ کام کام اور بس کام کریں and we are bound to succeed اور ہم کامیاب ہونے کے لئے بنے ہیں کام کام کر längob کو میں می joined چیسی رہا دور ک chemicals کام 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 کر سکتے ہیں